بسم اللہ الرحمن الرحیم پیزا سے وہ پیزا نہیں بنا سکتے تو وہ پتیلے میں بہ آسانی پیزا بنا سکتے ہیں ریسیپی کو اینڈ تک ضرور فالو کیجئے اگر ریسیپی اچھے لگے تو لائک کریں اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب رہیں تو چلی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے اس کے لیے آدھا کلو بونلس چکن لی ہے اور اس میں ہم چار ٹیبلی سپون بھر کے دہی ایٹ کریں گے ہاف ٹیسپون اس میں نمک ایٹ کریں گے یا پھر اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ایٹ کر سکتے ہیں ہاف ٹیسپون اس میں ہلدی پاوڈر ایٹ کریں گے ہاف ٹیسپون کالی مرچ پاوڈر ایٹ کریں گے ہاف آف ٹیسپون دھنیا اور زیرہ پاوڈر ہے یہ ہم ایٹ کریں گے ون ٹیسپون لال مرچ پاوڈر ایٹ کریں گے یا اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ایٹ کر سکتے ہیں 1 تی سپون اس میں کشیمیری لال مش پاہوڈر اٹھ کریں گے اسے بہت زیادہ اچھا کلار آتا ہے 1.5 تی سپون گرہ مسالہ پاہوڈر اٹھ کریں گے 1.4 تی سپون اس میں فوٹ کلار اٹھ کریں گے اسے بہت زیادہ اچھا کلار آئے گا 1.5 تی سپون چائنیز سالٹ اٹھ کریں گے 2 cheap to buy case میں فریش ادھر کلیسن کا پیسٹ اٹھ کریں گے 3 cheap to buy oil اٹھ کریں گے تیری ٹیبلی سپون ویننگر یا پھر سرکہ ایٹ کریں گے تیری ٹیبلی سپون اس میں سرکہ ایٹ کریں گے اگر سرکہ نہ ہو تو آپ اس میں لیمن جوز بھی ایٹ کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو ہمیں اچھی طرح سے میکس کر لینا ہے تاکہ تمام مسالہ چکن پر اچھی طرح سے لگ جائے ہم نے یہ ٹک کا مسالہ تمام ہوم میڈ یوز کیا ہے تمام مسالہ لگ جانے کے بعد اس کو دو سے تین گھنٹے میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے یہ ہم نے پیزا سوس بھی تیار کر لی ہے اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی پیزا ڈو بھی ہم نے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے اور اس کی ریسپی بھی آپ کو میرے چینل پر آسانی سے مل جائے گی اس کو ہم اس طرح سے پنچ کریں گے تاکہ اس میں تمام ایر جو ہے وہ نکل جائے یہ بہت زیادہ اچھا رائز ہوا تھا آپ میری ریسپی سے ضرور یہ ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا چکن اچھی طرح سے میرینیٹ ہو چکی ہے اب اس کو ہم ایک پین میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہمیں اچھی طرح سے پکا لینا ہے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور بھوٹیاں بھی اچھی طرح سے گل جائیں چکن ہماری اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے ہم نے یہ لارڈ سائز کا پیزا پین لیا ہے اور اس کے اوپر ہم اس طرح سے آئیلنگ کریں گے ڈو رائد ہو جانے کے بعد ہم نے ایک پیڑا لیا ہے اور اس کو ہمیں اس طرح سے اچھی طرح سے بیل لینا ہے اچھی طرح سے بیل لینے کے بعد ہم اس کو پیزا پین پر اس طرح سے ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہمیں اچھی طرح سے سیٹ کر لینا ہے پیزا ڈو کو اچھی طرح سے سیٹ کر لینے کے بعد ہم نے ایک فوک لیا ہے اور اس کی مدد سے ہم اس پر اس طرح سے نشان ڈالتے جائیں گے اچھی طرح سے سیٹ ہو جانے کے بعد ہم اس کے اوپر پیزا سوس اپلائی کریں گے جو کہ ہم نے ہومیٹ تیار کر کے رکھا ہے اس کے اوپر ہم نے تمام چکن کی بوٹیاں جو کہ تکہ پیزا کی ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ اس طرح سے اپلائی کرنا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی کٹی ہوئی پیاس اور تھوڑی سی کٹی ہوئی شملہ مرچے ایٹ کر دیں گے ہم نے یہ اس طرح سے کٹنگ کی ہے آپ چاہیں تو اپنی مرضی کے مطابق کٹنگ کر سکتے ہیں اب ہم اس کے سائیڈوں کے کناروں پر تھوڑا سا آئل اپلائی کریں گے تاکہ اس پر پپڑی نہ جم جائے پانچ من کے لیے ہم اس کو رائز کرنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے ہم نے یہ موزریلا چیز لی ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے کرش کر لیا ہے اس کے اوپر ہم بہت ساری چیز اپلائی کریں گے جتنی زیادہ چیز آپ اپلائی کریں گے اتنا ہی زیادہ مزے کا آپ کا پیزا بن کر تیار ہوگا یہ ہماری پیزا کی ٹاپنگ اچھی طرح سے ریڈی ہو چکی ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑے سے آلیفز ایٹ کریں گے اور تھوڑی سی ہم اس کے اوپر کٹی بھی لال مرچ اور تھوڑی سی ہم اس پہ اوریگینو ایٹ کریں گے اس سے بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ ہو جائے گا اب اس کے اوپر تھوڑا سا مایونیز بھی ایٹ کریں گے ہم نے پتیلے کو اچھی طرح سے پری ہیٹ کر لیا ہے پتیلے کے اندر ہم نے جالی سٹینڈ بھی رکھا ہے اور اس کے اوپر ہم یہ رکھ دیں گے اور اس کو ہم تقریباً پندرہ منٹ کے لیے بیک ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اچھی طرح سے بیک ہو جائے پندرہ منٹ کے بعد بہت زیادہ اچھا پیزا بن کر تیار ہوا ہے اور بہت زیادہ مزے کا لگ رہا ہے بازار سے کہیں زیادہ بہتر پیزا آپ گھر میں بہت آسانی بنا سکتے ہیں اور بہت زیادہ مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے بچوں کو بہت زیادہ فیورٹ ہوتا ہے بہت سارے گھروں میں اوپر کا ایشو ہوتا ہے اس وجہ سے وہ پیزا نہیں بنا سکتے تو وہ پتیلی میں بہت آسانی پیزا بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگی ہو تو میری ریسیپی کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ